جی اسلام علیکم وفاقی کابینہ میں ایک دفعہ پھر تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور یہ شاید چوتھا موقع ہے تقریباً پونے تین سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے کہ وفاقی کابینہ میں وزراء کے کلمدان تبدیل کیے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایسا بار بار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ پورپولیو چینج ہوتے ہیں تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے وزراء کے کلمدان تبدیل ہوتے ہیں جو محکمہ اتحادی جماعتوں کے پاس ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف پی ٹی آئی کے وزراء کی کردگی خراب ہے اور اتحادی جماعتوں کے جو وزراء ہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیسپریشن کا اظہار ہے خان صاحب کی طرف سے ہر کچھ ماہ کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے اتنی تیزی سے موو نہیں کر رہی ہیں یا جو ان کا خیال تھا شروع میں کہ وہ آئیں گے اور ایک دم تبدیلیاں کریں گے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ہو رہا مہنگائی جو ہے وہ بار بار بڑھ رہی ہے ہر دوسرے مہینے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی رمضان جروع ہوا ہے قیمتوں میں اضافے کی اشیاء ضرورت کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں مختلف شہروں سے سو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ان کو پریشان کرتی ہیں اور فیڈبیک ان تک پہنچتا ہے لیکن یہاں تک حالات پہنچے کیوں دیکھئے جب خان صاحب اپنی الیکشن کیمپین میں تقدیریں کیا کرتے تھے تو ایسے لگتا اگرچہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ٹیم ہے اور ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے لیکن بلکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کی جو فائنینشل پالیسی تھی جو اکرامک پالیسی تھی اس کے دو پلرز تھے ایک یہ کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کو پکڑ کر ڈیل میں ڈالیں گے اور انہوں نے دولت جو ہے وہ سٹور کی ہوئی ہے باہر کے بینکوں میں اور وہ ساری دولت ہم باہر لے آئیں گے اس سے کرزے بھی ادا ہو جائیں گے اور اس سے ملکی ایکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی دوسرا جو اس کا پلر تھا ان کی پالیسی کا وہ یہ تھا کہ کیونکہ بطور حکمران میں بہت ایماندار ہوں گا اس لیے لوگ جو ہے شوکت خانم کی طرح لائن میں لگ کے ٹیکس بھی دینا شروع ہو جائیں گے اور کرپشن بھی ختم کر دیں گے اور اس کے بعد سارے آلا ٹیک ہو جائیں گے سمپلیسٹک سولوشن ایک یوٹوپین آہ ورلڈ جو تھی وہ ان کے ذہن میں تھی اور آہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکیں جیسے لوگ ان کو خبردار کر رہے تھے کوئی پلان بھی نہیں تھا اسی لیے شروع کے چند ماہ آہ آہ آسد عمر کو لگانے کے بعد ان کا سانس پھول گیا اور وہ جو ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ مارڈل تھا آہ اس پر چلے گئے اور انہوں نے لگا دیا وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اور جو سولہ ماہ تقریباً وہ اس عہدے پر رہے وہ بار بار ان کی پولیسیوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی ایکانومی تو اوپر کی طرف جا رہی ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے اور آخر سارا ملبا ان پر ڈال دیا کہ ان کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس لیے آمن ان کو نکال دیا اب اس وقت کیا صورتحال ہے پونے تین سال حکومت آہ کو ہو گئے ہیں آخری تقریباً دو سوا دو سال رہتے ہیں تو اس وقت کیا آپ پھر سے ایک فریش سٹارٹ لیں گے اور جن کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا ہے شاکت ترین کو اگر چند دن پہلے کا جو ان کا انٹرویو تھا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو پوری ایک چار شیٹ اس حکومت کے جو معاشی فیصلے ہیں اس پر جاری کر دی ہے ان کے خیال میں آئی ایم ایف میں جانا بھی غلط فیصلہ تھا ان کے خیال میں سٹیٹ بینک بھی غلط کام کر رہا ہے ان کے خیال میں حفیظ شیخ نے جتے اقدامات لیے وہ ٹھیک نہیں تھے تو اب کیا وہ ان سب کو انڈو کر کے پھر سے ایک فریش سٹارٹ لیں گے اور کیا دو سال یہ وقت ہے کہ وہ اس کے فروٹس جو ہیں وہ ان کو آنے شروع ہو جائیں گے میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا میں سوچتا ہوں کہ شاکت ترین کو لانے سے اس حکومت کا دو بڑے مقاصد ہیں سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ انٹینلی چیزیں کنٹرول کی جائے جیسے حفیظ شیخ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی اس کو ان لیٹر انڈ سپیرٹ ایمپلیمنٹ کروا رہے تھے شاکت ترین کو لا کر تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی جائے آئی ایم ایف سے یا آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپٹ آؤٹ کیا جائے اور کہیں اور سے کرزے وغیرہ لے کر پاکستان کی ایکانومی میں پمپ کر کے مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی اور سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس بنیاد پر آگلے الیکشن کی تیاری کی جائے کہ دیکھیں ہم نے تو عوام کو ریلیف دے دیا اس سے ہوگا کیا یہ وہی موڈل ہے جو اس سے پہلے والی حکومتیں کرتی رہی ہیں کہ ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر آپ ہولز پلگ کریں اور لانگ ٹرم جو ریفارمز ہیں ان کا خیال نہ کریں تو یہ حکومت بھی اب اسی موڈل پر چل رہی ہے اور جو دو سال باقی رہ گئے ہیں سوا دو سال اس میں یہ بلکل سروائیول موڈ میں ہوں گے یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دورس ہو جس کا عوام کو کوئی فائدہ ہو یا معیشت جو ہے وہ کوئی ایسے خطوط پر استوار ہو کہ ایک فیوچر اورینٹڈ اس کے ابجیکٹیوز ہوں اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہم ایک دفعہ عوام کو کچھ ایسے انڈیکیٹرز دکھائیں اگلے دو سال میں جس کی بنیاد پر ہم الیکشن میں جا سکیں اور الیکشن کے بعد اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملی تو پھر دیکھا جائے گا دوسرا جو بڑا خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے جتنی تنقید شاکت ترین نے کی ہے سٹیٹ بینک کی پولیسیوں پر کہ رضا باقر کے ساتھ ان کی نہیں بنیں گی اور شاید اس کے بعد ہمیں رضا باقر کی بھی کچھ عرصے میں چھٹی ہوتی نظر آئے میں ایک سوال یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں بطور وزیر آزم ان کی طرف فنگرز پوائنٹ کی جاتی ہیں تو ان کے جو ہمی ہیں اور جو ان کے اوفیشل سپوکس پرسنز ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں تیس سال کی جو خرابیاں ہیں وہ اتنے تھوڑے عرصے میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں آپ کو اور ٹائم دینا پڑے گا تو وزیر آزم کو تو اور ٹائم چاہیے لیکن ان کی ٹین جو ہے اس کو چھ مہینے میں ہی ڈیلیور کرنا ہے آٹھ مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے بارہ مہینے میں ڈیلیور کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو آپ ان کی پالیسیوں کو ان کے اقتامات کو جب میڈیا میں تنقید ہوتی ہے تو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو تنقید ہوتی تھی ندیم بابر پر آئی پی پیس کے حوالے سے کہ وہ خود سٹیک ہولڈر ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے پالیسیوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کی طرف سے میڈیا کو گلیاں دی جاتی تھی اپوزیشن کو گلیاں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ نہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آخر ڈھائی سال کے بعد یہ پتہ لگا کہ نہیں وہ تنقید ٹھیک تھی جب حبیز شیخ کی پالیسیوں پر تنقید کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ بلکل آئی ایم ایف کے کہنے پر چل رہے ہیں اور وہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھ رہے تو اگین جو ہے ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں نہیں ہمارے معاشی انڈیکیٹرز تو بہت اچھے اور عفیز شیخ نے ہمیں جو ہے وہ آئی سی او سے نکال لیا ہے معیشت کو اور اب ہم اپورڈ سوئنگ کر رہے ہے لیکن بلاخر کیا نتیجہ نکلا وہی لوگ جو تنقید کر رہے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے سو کبھی کبھار اپنے جو آہ گریبان میں جھانک لینا بھی اتنا برا نہیں ہوتا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ سارے آپ کے سیاسی مخالف نہیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ اوبجیکٹیولی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب جو انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں آہ اس سے پہلے یا اب اس میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی اگر ایک جگہ اچھا کام کر رہا ہے تو کانٹینیوٹی کے باہرہ لے قیمیت ہوتی ہے اور خان صاحب بار بار اپنے شروع کے دنوں میں اپنے اپوزیشن کے دنوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کانٹینیوٹی پر یقین رکھتے ہیں تو ہر چھے اٹھ مہینے کے بعد اگر آپ پورپولیوز چینج کر دیں گے تو لوگوں کو کارکرتگی دکھانے کا موقع کیسے ملے گا یا تو آپ نئے لوگ لے کر آئے اور اگر وہ وزیر جو ہے وہ ایک وزارت میں پرفارم نہیں کر رہا تھا تو دوسری وزارت میں کیسے پرفارم کرے گا اگر آپ وزارت اطلاعات کو لیجئے شروع میں ان کے پہلے وزیر اطلاعات فواد چودری تھے ان کو کچھ عرصے کے بعد ہٹا دیا پھر اب دوبارہ لگایا تو ہم کیا سوال کریں کہ ان کو پہلی دفعہ لگانا غلط تھا پھر ہٹانا غلط تھا یا اب دوبارہ لگانا غلط ہے آپ ہر بار تو صحیح نہیں ہو سکتے سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیسپیریشن کا اظہار کرتی ہیں ایک میوزیکل چیئرز ایک میری گو راؤنڈ جو ہے وہ جاری ہے اور ایک کلولیسنس کی کیفیت ہے اور ایک امید ہے بس کہ کہیں نہ کہیں سے شاید کوئی ایک ایسا میجک فارمولا نکل آئے جس کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ جن بہرانوں میں گری ہوئی ہے ان سے باہر آ سکے اس طرح نہیں ہوتا آپ کو چیزوں کو وقت دینا پڑتا ہے آپ کو as a leader باقاعدہ policy دینی پڑتی ہے vision دینا پڑتا ہے اور کچھ ناکامی جو ہے اس کی ذمہ داری آپ کو خود بھی لینی چاہیے آپ ہمیشہ اس طرح buck pass نہیں کر سکتے سو بنیادی نکتہ جو ہے وہ اس reshuffle میں سے یہی نکلتا ہے کہ اگلے دو سال جو ہے وہ quick fix یہ حکومت ڈھونڈے گی stop gap arrangement کرے گی holes کو plug کر رہے گی کوشش کرے گی اور کوشش کرے گی کہ کچھ ایسے indicators جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آئیں جس کی بنیاد پر اگلہ election لڑا جا سکے اس سے زیادہ اس وقت یہ حکومت کچھ نہیں سوچ رہی آپ کا بہت شکریہ